الحمدللہ رب العالمین والشلام والسلام علی سید مرسلی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والشلام علیقا يا رسول اللہ وعلى آلک و اصحابکا يا حبیب اللہ والشلام علیقا يا نبی اللہ وعلى آلک و اصحابکا يا نور اللہ سیسان قرآن کے آج کے اس سنفلے میں ہم سورہ مائدہ کی آیت نمبر آج سے درسے قرآن سنیں گے اللہ عز وزن انشاءت فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمانو کونو قضامین للہ شہداء بالقفت ولا یجرمنکم شنعان قوم علا اللہ تعبدو اعجلوہ اقرب للتقوى واتق اللہ ان اللہ خبیر بما تعمدون اے ایمان والو انصاف کے ساتھ گواہی دیتے ہوئے اللہ کے حکم پر خوب قائم ہو جاؤ اور تمہیں کسی قوم کی عدازت اس پر نہ اُبھارے کہ تم انصاف نہ کرو بلکہ انصاف کرو یہ پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے اور اللہ سے ڈرو بے شک اللہ تمہارے تمام آمال سے خبردار ہے اس آیت مدارکہ میں جو حکم دیا گیا وہ نہایت ہی واضح ہے گواہی اور نظام عدل یہ امن و سکون کی بقا کے لیے اور فتنہ فساد کو خفن کرنے کے لیے انتہائی بنیادی چیزیں ہیں نظام عدل اگر دوست ہے تو ملک میں امن و امان ہوگا ملک میں سلامتی ہوگی ملک کے اندر فتنہ فساد نہ ہوگا بلکہ ہر خاص و عام جو اس کے ملک کی برکتیں ہیں ان کو وہ حاصل کر رہا ہوگا تو انشاءال سرمایہ کہ اللہ کے لیے گواہی دینے والے بنو اس سے سمجھ آتا ہے اور اس میں جس کیل کی طرف ہمیں سمجھایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی طرح کی زور آیت اور کسی بھی طرح کا لحاظ انصاف سے ہمارے قدموں کو ہٹانے نہ پائے بلکہ اللہ کے لیے انصاف پر مبدی گواہی دینی چاہیے اسی بات کو مزید وضاحت کے ساتھ رشاد فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُنْ شَنَعَانَ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّىٰ تَعْبِرُونَ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ اُبھارے کہ تم عدل نہ کرو تم انصاف نہ کرو کیونکہ عدل سے مانیں یا تو کسی کے ساتھ اچھا تعلق ہو سکتا ہے یا کسی کے ساتھ برا تعلق ہو سکتا ہے اچھا تعلق ہے تو آپ نے اس کی حمایت کرے گا برا تعلق ہے تو آپ نے اس کے خلاف چلے گا تو انشاء فرمایا کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر در انگیختہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو بلکہ حکمِ الٰہی کیا ہے اَعْلِمُونَ ہر حال میں عدل کرو ہوا اَقْلَبُ الْتَقْوَى یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہیں یہ اللہ سے درنے کے زیادہ قریب ہیں وَتَّقُ اللَّهِ اور اللہ سے درتے رہو بے شک اللہ تمہارے تمام عامال سے خبردار ہے اس کے لئے ارشاد فرمایا وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آنَلَو وَعَمِرُ الصَّارِحَاتِ لَهُمْ مَوْفِعَةٌ وَأَجْرٌ عَوْوِينَ اللہ نے ایمان والوں اور اچھے عمل کرنے والوں سے وعدہ فرمایا ہے کہ ان کے لئے مقشش اور بڑا ثواب ہے اچھے عمل والوں سے مقشرت اور عجرِ عظیم کا وعدہ ہے اچھے عمل کو مراد ہر وہ عمل ہے جو اللہ عزیز و جل کی رضا کا ذریعہ بنتا ہے اس میں سرائد و ذاتبہ اس میں سنن و مستحبہ تمام عامال داخل ہیں اور اسی طرح حرام سے بچنا گناہ کے کاموں سے بچنا یہ بھی اچھے عامال میں داخل ہے اور اسی طرح تمام جانی مالی بدنی عبادتیں یہ بھی اسی کے اندر داخل ہیں اسی طرح حقوق اللہ کو ادا کرنا اور حقوق عباد پورے کرنا یہ بھی اچھے عامال میں داخل ہے تو ان تمام عامال کی ادائیگی کے اوپر اللہ عزیز و جل وعدہ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالی نے ایمان والوں سے اور اچھے عمل کرنے والوں سے مغفرت اور عجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے اس کے بعد ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ كَفْرِكَ يَنُوبِ آَيَا بِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی دوزخ والے جیسے ایمان والے جنت کے مستحق ہیں اسی طرح کفر کرنے والے اللہ تعالی کی آیات کو جھٹلانے والے یہ جہنم کے مستحق ہیں پھر ارشاد فرمایا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَلُوا قُرُوا رِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ هَمَّا قَوْمٌ اَنْ يَبْسِطُوا اُلَيْكُمْ عَيْدِيَهُمْ فَقَفْ عَيْدِيَهُمْ عَانْكُمْ وَتَّقُ اللَّهِ وَأَلَى اللَّهِ فَلْ يَتَوَكَّ لِلْمُؤْمِجُونَ اے ایمان والوں اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو جب ایک قوم نے ارادہ کیا کہ تمہاری طرف اپنے ہاتھ دراز کریں تو اللہ نے ان کے ہاتھ تم پر سے روک دیئے اور اللہ سے ڈر اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے اِذْ آیتِ مُوَرْغَا شانِ موجود یہ ہے ایک مرتبہ سرکارِ معالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی جزا آرام فرماتے اور دیگر صعبہ اکرام بھی موجود تھے لیکن وہ وہاں سے ہٹ کرتے اِذْ آرامی آیا اور اس نے اپنے آکے تلوار نکال لی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتاؤ کہ اب آپ کو مجھ سے کون بچا سکتا ہے سرکارِ معالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر کسی گبراہت اور بغیر کسی در کے ارشاد فرمائے کہ اللہ مجھے اللہ تم سے بچا سکتا ہے اس نے دوبارہ یہ کہا کہ اب آپ کو مجھ سے کون مساء سکتا ہے سرکارِ معالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ پھر تین نمبرiggling اس نے کہا تو اس نے اپنی تلوار نکال لی وہ میان کے اندر رکھ لی اور سرکارِ معالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آرابی کو اپنے پاس بٹھا لیا پھر صحابہ اقرام پشریف اللہ تو سرکارِ معالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامع حال ہوئی تھی تو اس پر ارشاد فرمایا کہ اللہ کی نعمت یاد کرو جب ایک قوم نے ارادہ کیا کہ وہ اپنے ہاتھ تمہاری طرف بڑھائیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ تم پر صرف روک دیئے تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان تھا جسے یاد کرنے کا حکم لیا گیا اس کے بعد ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِّيْسَاقَ بَنِيْءِ سَرَائِيلَ وَبَعْثَنَا مِنْهُ لِسَنِي عَشَرَ مَقِيمًا وَقَالَ اللَّهِ إِنِّي مَعَدٌ لَإِنْ أَطَمْتُمُ السَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسِلِي وَعَذَّرْتِنَا هُمْ وَأَطَرَتْتُمِ اللَّهَ قَرْبَ الْحَسَنَا لَأُكَثِّرَنَّ عِنْكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّا تِنْتَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْحَارِ فَمَا كَسَرَ بَعْدَ وَالِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ بُلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ اور بے شک اللہ نے بنی اسرائیل سے اہد ریا اور ہم نے ان میں بارہ سردار قائم کیے اور اللہ نے فرمایا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم رکھو اور زکاة دیتے رہو اور میرے وصولے پر ایمان لاؤو اور ان کی تعظیم کرو اور اللہ کو قرض حصل دے تو بے شک میں تم سے تمہارے گناہ مٹا دوں گا اور ضرور تمہیں ان داغوں میں داخل کرویا جن کے نیچے نہرے جائے ہیں تو اس اہد کے بعد تم میں سے جس نے کفر کیا تو جنور سیدھی راہ سے بھٹک گیا اس آیت مبارکہ میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے اس کا مفہول سمجھنے کے لیے اس کا جو سیاطر سباق ہے اس کو میں بیان کرتا ہوں سیاطر سباق یہ ہے کہ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنی قوم کو لے کر ارض مقدس یعنی بیت المقدس کی طرف جائیں اور وہاں جو لوگ ہیں اس سے آپ جہاد کریں اور اپنی قوم کے ہر قبیلے کا ایک سردار مقرد کر دیں انہیں بارہ قبیلے تھے انہیں بارہ سردار بن جائیں گے پھر آپ ان کے ساتھ جا کر بیت المقدس میں جہاد کریں تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا تمہیں ستح و نسر سے منا جائے گا اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس جگہ کو بطور وحائش کے پسل فرما لیا ہے یہ کہہ کر اللہ عز و جل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کے اندر بارہ افراد کو منتخب کیا اور ان کو بھیجا کے تم جا کر دشمنوں کے احوال معلوم کرو کتنی طاقت ہے کتنی قوت ہے کیسا مقابلہ ہوگا لیکن واپس آ کر اپنی قوم کو نہیں بتانا مجھے بتانا یہ بارہ سردار گئے انہیں جا کے وہاں کے جب حضا دیکھے تو وہاں کے رہنے والے لوگ ہیں وہ لمبے چورے طاقتوار قوت والے اور بڑے بڑے جبارین قسم یہ لوگ تھے یہ واپس آئے اور ان میں سے دو اثرات کے علاوہ سب نے اپنے قوم کو بتا دیا کہ وہ آدمی کیسے قوم دلی بزن تھی اور زیادہ بزن ہو گئے دو آدمی ایک کالی بری یوکھنا اور دوسرے یوشہ بن نون یہ دو حضرات تھے جو اپنے اہدہ پر قائم رہے اور انہوں نے صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آ کر بتایا کسی اور کو نہ بتایا تو یہ وہ سیات و صداق ہے جس میں اللہ عز و عز نے یہاں انشاءت فرمائے اور خلاصہ کلام یہ بنو کہ بے شک اللہ نے بنو اسرائیل سے اہد دیا اہد کیا تھا کہ اللہ کی عبادت کریں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں توریت کے احکام کی پیروی کریں یہ اجبار تھی دوسری بات کہ پھر قوم جبارین سے جہاد کے لیے انہوں نے بارہ سردار قائم کیے گئے اور اللہ عز و عز نے ان سے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور میں تمہاری مدد کروں گا اگر تم راہِ خدا میں جہاد کروں گے تو میں تمہاری مدد کروں گا اس کے وقت ساتھ کسی میں مدد انشاءت فرمائیں فرمائیں کہ اگر تم نماز قائم رکھو اور وقع دیتے رہو اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ اور میرے رسولوں کا عدم کرو ان کی تازیم کرو اور اللہ کو قرض حسن دو یعنی اس کی رامے خرچ کرو تو فرمائیں کہ میں تمہیں بشارہ دیتا ہوں کہ میں تمہارے دنہ معاف کر دوں گا اور تمہیں جنت میں داخلہ عطا کروں گا تو یہ اللہ عزیزل میں بنی اسرائیل سے وعدہ فرمایا رسولوں پر ایمان لانے کا تہرات پر عمل کرنے کا اللہ عزیزل کی عبادت کرنے کا نبیوں کی تازیم اور ان کا عدب کرنے کا نماز قائم کرنے کا زکاة دینے کا اور آہِ خدا میں خرچ کرنے کا اور اس کے اوپر جنت کی بشارہ اور جہنم سے نجات کی بشارہ دی گئے لیکن نتیجہ کیا ہوا نتیجہ اگلی آیت کے اندر بیان فرمائے انشاءال فرمائے فَبِنَا نَقْضِهِمْ نِيْسَاقَهُمْ لَعَلْنَا هُمْ وَجْعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَذِصُونَ الْكَلِمْ عَنَّ لَابِعِهِ وَنَسُوحًا مِّنَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَجَعْنِ تَتَّلِوَا لَا خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ اِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَافُ عَنْهُ وَالصَّحْفِ اِنَّ اللَّهَ يُحِبِّ الْمُحْسِبِينَ تو ان کے اہد تولنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لانت کی اور ان کے دل سخت کر دئیے وہ اللہ کی باتوں کو ان کے مقامات سے بدل دیتے ہیں اور انہوں نے ان نصیحتوں کا بڑا حساب بھلا دی یاد انہیں کی گئی تھی اور تم ان میں سے چند ایک کے علاوہ سب کی کسی و کسی خیالت پر متعلے ہوتے رہے گے تو انہیں معاف کر دو اور ان سے گھر گزر کرو بے شک اللہ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اس آیت میں نیان کیا گیا کہ بنی اسرائیل سے جو اہد ریا گیا تھا ان سے جو نیساک کیا گیا تھا انہوں نے اسے پورا نہ کیا سنانچہ دیسیوں مقامات پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ناصرمان نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو انبیاء تشریف اللہ انہوں نے ان کی تقذیب کی بنی اسرائیل نے ان میں بہت سارے کو شہید کیا تورات کے احکام پر عمل کرنے سے انکار کر دیا اس کے احکام کو عملی طور پر چھوڑ دیا پھر اس کے ساتھ صاحب قرآن نے اپنی تورات کے بہت سارے احکام کو بگل دیا نبیہ تلیمہ علیہ السلام کی شان کے بارے میں آپ کی مدودت کے بارے میں آپ کی تشریف آوری کے بارے میں جو آئیتیں تھیں ان کو بگل دیا تو یہ سارے کے سارے جرائم انہوں نے کیے اور اپنی نسیحتوں کا بہت سارا حصہ بھلا دیا اسرکار قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کو انشاءت فرمایا گیا کہ ان کے ان حرکتوں اور ان کے ان آمال کی وجہ سے اللہ عزیز نے ان پر لانت کی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا پھر سرکار قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کو انشاءت فرمایا گیا کہ آپ ان میں سے بہت سارے لوگوں کی خیانتوں پر متعلق ہوتے رہیں گے کیونکہ خیانت کرنا بددیانت نہیں کرنا ان کی فطر نہیں ہے تو یہ آپ کو دھوکہ دیتے رہیں گے خیانت کرتے رہیں گے کچھ میں کچھ گربر کرتے رہیں گے جسے نے فرمایا آپ ان کو معاف کرتے رہیں اور ان سے درگزر کرتے رہیں تو یہ ایک درگزر کرتے رہیں گے درگزر کرتے رہیں گے شکریہ بنگر در pockets در� موری گوسیقی موسیقا 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 موسیقا